بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیلکون تو مائی یوٹیوب چینل آج بہت دنوں بار باہر ہیں تو موسمی ٹھیک ٹھیک اچھا ہے ہم دوپی بہت اچھی نکلے ہوئے ہیں تو بچے بھی بڑے خوش ہیں کئی دنوں بات گھر سے باہر نکلے ہیں تو آج سے پانچ سال پہ لیس پارک افتتا ہوا تھا بڑی گہمہ گہمی تھی بڑا ہی رشت تھا ہم لوگ بھی آئے تھے تو لائبہ اس وقت چھوٹی سی تھی جیسے لائبہ کو ہم نے نیچے اتتا رہا تو لائبہ نے چلنا شروع کر دیا تو ہم بہت زیادہ ہرار ہوئے تو ہم نے اسے پکڑنے کے کچھ شاید گھتنا جائے لیکن ماشینہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی گئی تو یہی سمجھیں کہ لائبہ اس پارک میں آکے چلنا شروع کیا اس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ریلوی کا ٹیک ہے اور اس کے اوپر ساتھ اس کے جیل ہے جو اب جیل تو نہیں لگ رہی لیکن خوش کسالی کا منظر پیش کر رہی ہے اور جو ریلوی کے ڈبے ہیں وہ بھی کافی اٹھا ٹوٹ چکے ہیں اور ٹریک بھی کافی اٹھا خراب ہو چکا ہے تو پارکی پہلے والی حالت بالکل نہیں رہی یہاں بھی اب کچھ ایسی گہمہ گہمی ہے اور دیکھے اس کے ساتھ ہی چاروں طرف ٹریک ہوتا تھا جیل کے ساتھ ساتھ اور اس کے اندر اتنا پانی ہوتا تھا دیکھ کر بہت ہوتی مزا آتا تھا بڑے آنکھوں کے بھلا منظر لگتا تھا جب ٹرین اس کے چاروں سائٹوں پہ گھومتی تھی چکر لگاتی تھی جل کے اندر سے جا کر وہ سامنے پھاڑی پہ جاتی تھے وہاں پہ بینچرکے ہوتے تھے ایک سو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے یہاں بہت زبرس بھی آتا تھا پورے پارک کا بہت ہی زبرس پیکنگ پائنٹ تھا اللہ جانے کس کی نظر لگے پہلے جیسے کچھ بھی نہیں رہا یہ رستہ تو پھر بھی کچھ ہے آگے والے بلکل ٹوٹ چکا ہے پھاڑی پر پہنچ ہی نہیں سکتے کہ آگے والے رستہ جو ہے بلکل ٹوٹ چکا ہے اور ساتھ اس کے ٹیوبل تھا ایک سائٹ پہ جس سے پانی چھوڑا جاتا تھا اس کے اندر جیل میں بوٹس تھے ان لوگ جو لے رہتے تھے بوٹس میں اور بہت زبدست پیکنگ پائنٹ تھے جولی بھی ہر قسم کے اندر سے بوڑوں کے لیے بھی ہیں چھوٹوں کے لیے بھی ہیں لیکن حالت پہلے والی نہیں ہے یہ دیکھیں بہت سے اس کی گرتو ہر طرف چاروں سائیڈوں پہ راشی لگا رہتا تھا اور چھوٹے بچے اس کو دیکھا تھا بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے کچھ بچے ڈر بھی جاتے تھے لیکن اب چرہ زمین بوس ہو چکا ہے سینگ بیسکوی کو انکال کے لگ لے گیا لگتا اس کے چاروں تو گہم گہم ہوتی تھی بینسے کے پاس کپ والے جولے اچھ ٹھیک ہیں ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ہے نہیں ٹکٹ دینے والا نظر ہی نہیں آرہا تو بچے خود دیں اپنے مدد آپ کی تحت لے رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں نکل رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کپی دیر بعد آئے ہیں تو ایسی حالت دیکھ کر بڑا افسوس ہوا بچے خود ہی انجوائے کر رہے ہیں بہت مزے کر رہے ہیں یہ دولی والا جولہ ہے اس کی دفعہ میں نے بھی یہاں پر جولہ لیا تھا دولی میں بیٹھ کر مجھے تو بہت ہی زیادہ ڈر لگا آنکھیں باندی رکھیں جب تک نیچے نہ اتر گئے جیسے جولہ رکھا آنکھیں کھول کے تو پیر باہر آگے یہ جولہ لیا ہاں جی موٹ ساکر والے جولے جو بچوں کے لیے ہیں تو لائبہ کو بڑا شوق وہ پوچھ رہی بار بار کہ جولے کیوں نہیں چل رہے جولے کیوں نہیں چل رہے وہاں پہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا کوئی ٹک دین والا جانے جولے خراب ہے انجھے صحیح ہیں یہ بھی انپدہ کچھ موٹسائکل بھی کل ٹھیک ہیں کس کے ہینڈل بھی کچھ ٹوٹ چکے ہیں اب تو یہاں پہ شادیاں بھی رہا ہوتی ہیں شادی حال میں بدل چکے ہیں تو اس لئے زیادہ کیارٹی ہوتی ہے اسی وجہ سے انجھے لوگ کی حالت بھی کافی خستہ ہے زنگ لگوں میں لگتا ہے کافی دیر سے کلٹ گیرا نہیں ہوا بہتی شاندار بہتی پیارہ اور بہتی بڑا پیکنٹ پائنٹ ہے جب خستہ علی کا شکار ہو چکے ہیں بچے بڑے خوش ہیں انجھوئے کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں پھر بھی کافی ہاتھ تک چلٹ جھولے نہیں بھی چلتے تو اپنے مدتاب کے تحت بڑا انجھوئے کر رہے ہیں اور سلان تو بہت ہی جارا ایکسائٹوئیٹ ہے باپ باپ کبھی اس طرف جا رہا کبھی اس طرف جا رہا بغیر پوچھیں اسے بھوٹنا بڑتے ہیں یہ تو پہلی دفعہ جان پیایا ہے سلان شام ہو رہی جب چلتے ہیں گھر کی طرف بچوں کا بلکل موڈ نہیں لگ رہا تو آپ کو ٹریک دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں یہ والا اور بہت ہی سبرس کٹنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ بہت ہی سبرس بانٹری دونوں طرف جو لوگ ہمارے چلر کو دیکھتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کو شیئر کیا کریں مجھتے ہیں آپ کو آج کا ویلوگ آج کی بار کی سیر کیسے لگی اور ہماری شیئر کا پیکنی پوائنٹ کیسا لگا یہ ماشاءاللہ سرسلان بھی آ رہا ہے تمہیں کہاں سے نکل کیا گیا ہے اور بہت ہی سبرس گلاب کے پھول بھی لگے گئے ہیں پھول توڑ کر چھپا بھی لیے ہیں پھلے یہاں پہ لکھا ہوتا تھا جو پھول توڑے گا اس کے پانچ سر پیجر ماننا ہوگا موسیقی 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 ڈریکن بورڈ پر جو لے رہے تھے بلکل اممہ جی تھی اور بلکل نہیں ڈر رہی تھی لیکن ساتھ بیٹی جو لڑکیں تھیں وہ ایسے چیخیں مارے جیسے ابھی نیچے ہیں تو اب جانے کی تیاری ہو رہی ہے اب گھر کو جا رہے ہیں اور یہاں تھی بہت ہی ضب دس ہوئی ہوتا تھا اور شام کے ٹیم تھی بہت دیکھنے کے لائٹنگ ساتھ ساتھ ہوتی ساتھ ہی پانی چھوڑا ہوتا تھا اور فش کے اوپر سلائٹ لگی ہوتی تھی بہت ہی ضب دس منظر ہوتا تھا اس لان سب سے آگیا ہے تو گھر کے پاس کے لیے ان پہنچی چکا ہے کیسے بھاگ کے جا رہے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں جھولے چلپڑے ہم جا رہے تھے گھر باپس تو جا رہے ہیں ایسے ہم نے پیچر ٹرنے لے کر دیکھا تو ایک فیملی آئی ہی تھی وہ بچوں کو جھولے دے رہے تھے لائے با نے دیکھ لیا پھر میں واپس آنا پڑا پھر آپ وہاں سے ہم نے ٹکٹ لیا جو ایک انکل سے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ہی دیتا ہوں پھر ان سے ٹکٹ لے کر لائے با کو جھولے نہیں کر دیا جی جھولے لے کے اب دوبارہ پھر واپس آئیں کمنٹ لازمی کرے گیا اب بتائیے گئے آپ کو آج کے ویلوگ کیسا لگا